جو یوپی سے چل کر بھائی چندر سیخ راجان جی کے ساتھ آئے ہیں چودری کورپال جی چودری ستیپال جی تتا ہمارے ابھی جو بول کے گئے پنجاب کے پرباری پورو ودایق انہیں کے ساتھ ہمارے جو بھی ساتھی سبھی جنات دیکھ ویدان سباہ دیکھ بھائی کے ساتھ جو چھانے ساتھی ہریانہ کے نام روشن کرتے ہوئے جو تیار جیل میں بند تھے بھائی سامڑی سے بھائی سوامیر جی بھائی گروچرن جی تتا تمام بھیمار میں اور آزاد سماج پارٹی کے کاریے کرتا گا تتا انہوں پارٹی کے سبھی سمانیت رہتا گا ساتھیوں آج ہمیں ایک سمتہ نیرن تر اس ویدان سباہ میں کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے جہاں جہاں بھی ہم گئے ایک ہی بات سامنے آئی سالے پندرہ سال میں کوئی بھی کام بھروتہ ویدان سباہ کے اندر نہیں ہوا یدی یہاں کوئی کام ہوا تھا تو انہوں نے کہا بہت ہو لیا دیکھ لیا ہم نے اب کی بار ہم بھیکائے میں نہیں آنے والے ہیں اور جب آجاد سماج پارٹی کے راج سے آدیکس جو پورے بھارت میں کرو رہی ہوا ہوں کی دلوں کی دھڑکن ہے مانے چندر سیخ راجاد جی نے بھی بیمار می نے بھی سمرتن کر دیا ہے تو اب بھائی جوگندر جی کے جیتنے کی سمباہنا میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک سبتہ تنیا پر مانے راستے اوبادیقش جی بھائی رامے پردان جی کمل برادا جی اسونی ناغرا جی اور ہمارے تمام کاریے کرتا جو ایک سبتہ انہیں لوگ کے پچار میں لگے ہوئے تھے انہیں سبھی ساتھیوں کا اور جو اس ریلیم آئے ہیں انہیں سبھی ساتھیوں کا حریانہ پرواری روڑے کے لاتے میں سبھی کا یہاں آدھر ستکار کرتا ہوں سمان کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ سارے کاریے کرتا پوری محنت کے ساتھ انہیں لوگ کے پرتیاسی کو جتانے کا کام کریں بہت بہت دنیواد جائے بھیم جائے بھارت بہت بہت دنیواد اب میں سادرہ منتریت کرتا ہوں آپ کے سکھ دکھ کے ساتھی آپ کے اپنے پارٹی کے پرتیاسی بھائی جوگندر سنگھ ملک کو وہ آئے اور آپ سے ووٹ کی سمرتھن کی اپیل کریں ایک چھوٹی سی بات میرے یاد آگی ہمارے بڑے بجرگ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ گمنڈی کا ابھیمانڈی کا سرسدہ نیچہ ہوا کرتا ہے ایک چناؤ پرچار کے دوران بھارتیے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے ابھیمان شروع یہ کہہ دیا تھا اینڈیان نیشنل لوگدل پارٹی نریندر مودی کا فوٹو لگا کر ووٹ مانگ رہا پلک کر کے پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے یہ کہا تھا ہمارے پاس جننا ایک چودری دیویلال کا فوٹو ہے آدھرڑیے چودری اوم پرکازی چوٹالا کا نیتری تو ہے ابھیسنگ چوٹالا کا حوصلہ ہے اور آج اس سمیں کی دیکھو تلسی نرکا کیا بڑا سمیں بڑا بنوان بھیلن لٹی گوپیا وائی ارزن وائی بان بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو لوگ گاؤں میں نہیں گسڑے دیتے اس لیے جننا ایک چودری دیویلال کا فوٹو آگے لگا کر کے اور گاؤں میں جا رہے ہیں میں انورود کروں پارٹی پرتیاسی بھائی جوگندر سنگھ ملک سے وہ آئے اور آپ سے اپنا سمرتھن کی اپیل کر بہت ہی ماد اور سمبان کے یوگ ہے کسان کی کمیرے کی مزدور کی آواز کو بلند کرنے والے انڈیا نیشنل لوگزل پارٹی کے سپریموں اور پورو مرے مکھا منتری اریانا چودریوں پرتاش چوٹالا جی ان کے ساتھ میں گراجمان ایلا بات شیفی دائیک اور جلیو دا چودریہ بیسن چوٹالا جی اور ان کے ساتھ میں گراجمان ہمارے بہت یوہ نیتا سری چندر سیکر آجاد جی جو راستی ہے دیکس ہے ہماری اے سپی کے ان سبی کا میں یہاں دو اے سپی کے بارے بھائی آئے ہیں میں بھر تیہ دلسن کا دنے والد کرتا ہوں اور ساتھ میں گراجمان ہمارے انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کے دلیت کی پچھڑوں کی آواز کو محسابلن کرنے والے پرکاس بارتی جی اور انڈیان نیشنل لوگ دل اریانا کے پردیشت دیکس چودری لفے سنگراتی جی سممانیت منچ برو دا گاؤں سے کوڑے کوڑے سے آئے میرے پیتا دولے بزرگو نو جوان ساتھیوں ماتا اور بینوں پترکاروں چھایا کر ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی نے پتا ہے تین تاریخ کو آپ کے یہاں چنا ہونا ہے مکھے طور پر آپ کے سامنے تین پارٹیاں ایک تو آپ کی اپنی پارٹی ہے انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی جس نے امیشہ کسان کی کمیرے کی مزدور کی دکاندار کی چھوٹے ویپاری کی آواز کو بلند کرنے کا کام کیا ہے ایک پارٹی ہے بی جے پی جیس نے امیشہ آپ سبھی تیس برادریہ باہترہ توڑنے کا کام کیا ہے پہلی باری یہ آپ پر بی جے پی کی سرکار بڑی آپ کے عریادہ میں بنتے ہی پردیش کو تین باری آنکھیں اوالے کرنے کا کام اس بی جے پی کی سرکار نے دیا جی پہلی باری تو میں جہاں بتا ہوں آپ کو جہاں ڈارکشن کے نام پر وہی ہمارے چھتیس برادریہ باتیس یوہ ساتھیوں بسہ ہی لوڑا پڑا تھا دوسری باری بابا رام رہن کے نام پر تو تیسری باری بابا رام کال کے نام پر ان کی سوچ میسانگریتو جیسی رہی ہے آپ پس میں پھوڑ ڈالو راج پھروکی میں بات پرو سے پہلے دس سال کا کاریے کال بھوپندر سنگھ اڈا کارا بھوپندر اڈا یہاں تر چودر کا نعرہ دیکھتا ہے اور کہتا کہ تھا میرے مہت ہارا خالی کہنے سے کام نہیں چلتا جی آپ دس سال کا کاریے کال بھوپندر اڈا کال دیکھو چممن کے چممن گاؤں میں کوئی اپنے کاریے کروانے کا کام نہیں کیا جی یہ سبھی آپ کے سامنے ہیں دس سال کا بھوپندر اڈا کاریے کال میں بات پرو سے پہلے چودری امپرکاس چوٹال جی کے کاریے کال کی چودری امپرکاس چوٹال جی نے آپ کے اپنے گمانڈ میں خواهر کیا جا کیسی چودری امپرکاس چوٹال جی کی چودری امپرکاس چوٹال جی نے آپ کے اپنے یہاں مندی نہیں چودری امپرکاس کی دن ہے میں بات پرو آپ کے بڑی بڑا مناگاون میں اڈزرین خولک ہوں بھی چودری امپرکاس چوٹالا کی دین ہے یہ سارے کامیان کام آپ کے بیچ میں ہے ایسے بڑے کام چودری امپرکاس چوٹال کے دوران گھروا ہوا اپ bra dhod by pay ڈ обыч ایک بھی کام نہیں ملا گا آپ کو میں بات رہا چودری امپرکاس چوٹلا جی کی 86 سال کی عمر میں آکے بیچ ہے 80% handicap جو اپنی پگڑی خود نہیں بان سکتے ہو دوتی خود نہیں بان سکتے ہو دو آج میں سارا بچانا پڑیا اور چودری امپرکاس چوٹلا جی ہاتھ 10 سال کی سزا کٹ رہا جی کس کے لیے کٹ رہا جی آپ کے لیے مارے لیے کٹ رہا چودری امپرکاس چوٹلا جی نے کوئی شرکاری خوشانے بڑھا کندل نہ کو مدرک رہا جی انہوں نے کام کیا تھا 326 بیروزگانی ہو آنکو روزگانی کا کام کیا تھا جی تو جل ملک کر رہا جی کانگرس نے شڑی انتر کے تیچ ان کو اندرکنے کا کام کیا میں تو نگو ہوں آپ کا بھائی ہوں بیٹا ہوں کسی کا پتا ہوں میرے کو دیکھنا ہے دیکھنا آپ نے میرے سے پہلے چودری امپرکاس چوٹلا جی کے سنگر اس کو جرور دیکھنا ہے میں آپ سے ایک ایک ووٹ کی جھوڑی پھلا گرہ پیل کرنے کے لیے آیا ہوں سوہ سمجھ گے چودری امپرکاس چوٹلا جی کو دیکھ کے آپ سے بھی آئی تری بڑی سنکھیاں کنچے آپ سے بہت بہت دنیواد بہت بہت دنیواد بھائی جوگندر سنگھ ملک سادہ رامنتریت کرتے ہوئے مجھے بڑا حرش ہو رہا ہے آئیانا پردیس کے ہی ترکشک سنگھرس کے پرٹیک جلید کے نائک پرمادرنیے چودری ابی سنگ جی چوٹلا آپ کے بیچ میں بیراج مان انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے ایک ایک کاری کرتا کو ساتھ لے کر کے پارٹی کی نائی بھولنٹیوں تک لے جانے والے آدرنیے چودری ابی سنگ جی چوٹلا ایک دیویندر سنگ ڈانڈا پورو سرپنچ سندرپور گاؤں سے جی جی پی چھوٹ کر کے حادر آمن ترک آدرنیے چودری ابی سنگ جی چودری آدرنیے چودری آدرنیے چودری آدرنیے چودری ایرد بھولنٹی آدرنیت 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 انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کے راستری آج ایکش چودری اومپرکاس چوٹالا جی بہتی سممان کے یوگ آج ویسے شروع سے آپ کو سمبودیت کرنے کے لیے آئے ویم آرمی کرسن ستھاپت آجاد سماج پارٹی کاسی رام جی کے راستری اجیش بھائی تندر شکر آجاد جی انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کے راستی اوپر اجیش شری پرکاس بھارتی جی پارٹی کے اجیش چودری نفیر سنگ راٹی جی آجاد سماج پارٹی کے پنجاب کے اجیش پورو ویدائیت شری سنگارہ رام شگڑا جی آمہ آجاد سماج پارٹی کے سری دھرمبیر پروار جی ملچ پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی آجاد سماج پارٹی کاسی رام جی کے سمی دیتا گھن آج آجاروں کی سنگیاں میں آئے ہوئے مرودہ ویدھان سباک شیطر کے میرے آدمیوں بجرگو نوجوان شاتھیو سمبان کے ہوگے ماتاؤں بہنوں مطرکار شاہکار دوستوں تین تاریخوں مرودہ ویدھان سباک کے اُٹھ چناؤں کا مطدان ہونا ہے میں پہلے بھی ویدھان سباک شتر کے چوپن کے چوپن گاؤں میں آپ لوگوں کے روبرو دو دو بار ہو کر کے آئے ہو جب جب بھی آپ کے بیچ میں گیا نہ کیول آپ نے حاشی روات دیا ملکی اس حاشی روات کے ساتھ ساتھ اس بات کا آشواشن بھی دیا کہ برودہ ویدھان سباک شتر شدہ چودری دیویلاو آپ کا سمر تھکرا ہے اور جب جب بھی اریانہ کی ویدھان سباک کے چناؤں ہوئے سن انیس سو ستتر سے لے کر کے سن دو ہزار نو تک جس کسی کو بھی پارٹی نے امیدوار کے روپ میں آپ کے بیچ میں بھیجا آپ نے اس کو سر آنکھوں پہ بیٹھا کر کے ہزاروں ہزاروں ووٹ سے جتا کر کے ویدھان سباک میں بھیج کر کے چودری دیویلاو اور چودری اوم پر کا چھتالا جی کے آتھ مجھوط کرنے کا کام کیا جب میں آپ سے ملنا تھا بڑے بجرت بڑے خود کر کے ایک بات کہہ رہے تھے ہم پھر سے چودری دیویلاو کا جمانہ لینا چاہتے ہیں ہم پھر سے چودری دیویلاو کی نیتیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جس چودری دیویلاو نے اپنی تا عمر گریب کے لیے کمجور کے لیے کمیرے کے لیے کسان کے لیے چھوٹے دکندار کے لیے بڑے سے بڑے پدوں کو تیار کر کے جہاں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نیائے کرایا آج پھر پردیش اور دیش میں اسی طرح کے حالات ہیں تاکہ یہ تین تاریخ کا اپتنا کبل بڑھان سبا کا سدس سے چن کر کے بھیجنے کا نہیں ہے اس اپتناو سے آپ نے اس بات کا پیسرہ کرنا ہے کہ کیا پردیش اور دیش میں وہ سرکار ٹھکے جن لوگوں نے اس دیش کے کسان کی جمین بیچنے کے لیے اس دیش کے کسان کو جمین سے بے دخل کرنے کے لیے اس پردیش کے دیش کے کسان کو اس جمین سے جشتہ قتم کرنے کے لیے جو تین نئے کانون بڑھائے ہیں جن کانون کو لے کر کے پورے دیش کا کسان آج چنتت ہے پورے دیش کے کسان کی نگائیں آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے مرودہ ملحانس پاکشتر ایک ایسا اکشتر ہے جہاں ہر ایکتی کسی کے ویباسائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی کھیتی کرنے والا ہے کوئی مزدوری کرنے والا ہے آج دیش کا کسان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تین تاریخ کو مرودہ ملحانس پاکشتر کا مقداتہ جو ہے اس دیش کی کندر کی اس گونگی بیری سرکار کو جس نے اس قسم کے قانون لادو کر کے کسان کو کمجور کرنے کی ایک ساجی سچی ہے اُس ساجیس کے خلاف ایک جو پھوک کر کے اپنا مددان کر کے کندر اور پردیش کی سرکار کو اس بات کا احساس کرائے کہ ہم آپ کے کالے قانونوں کے ساتھ نہ ہو کر کے ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایسے قانون کا ہم اپنے مدد کے پریوک سے بیروض کرنے کا کام کرنے ہیں ساتھ یہ قانون جو بنے کوئی بی جے پی کی دیر نہیں قانون بنانے میں کانگریس پارٹی کا بھی بہت بڑا حاکرہ ہے سن دو ہزار بارہ کا لوگ سبا کا جب سیسن چل رہا تھا ان تینوں قانونوں کا ڈراب جو تیار کیا گیا تھا وہ کانگریس کے سمیہ میں ہوا تھا اور کانگریس پارٹی نے دو ہزار بارہ میں بجٹ کے سیسن کے اندر اس کو بل کے روپ میں لینے کا کام کیا جب اس کو بل کے روپ میں ٹیبل کیا گیا جب اس پہ چکتہ شروع ہی تو اس وقت کی کانگریس پارٹی جو میجورٹی میں نہیں تھی جس کے پاس اپنا بھومت نہیں تھا جس پارٹی کے ساتھ ملائم زندھ کے امپی تھے تری لانو پرشاد یادو کے جو پارٹی کے امپی تھے تامی لانو کے مکھے مندری کروڑا نیدی کی پارٹی کے لوگ کانگریس کے ساتھ تھے ممتاگ انر جی کے بھی لوگ اس کے ساتھ چڑے ہوئے تھے نہیں چندر بابو نائیڈو کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کانگریس کو سمرتھن دے کر کے کے اندر میں سرکار بنوائی تھی جب اس مل کو ٹیبل کیا گیا جب اس مل کے اوپر بیس شروع ہی تو ساتھی اوہرانی کی بات ہے آج جو چودری گوپندر سیموڈا یہ کہتا ہے کہ میں کسان کی لڑائی کو لڑوں گا سڑک سے لے کر کے ویدھان سبا تک جب تک کسان کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا انہی کا بیٹا ان دنوں میں کانگریس پارٹی کا میمبر پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا اور جب اسے وہاں بول لے کے لیے سپیکر نے کھڑا کیا تو ان دنوں میں ایک KFC نام کی کمپنی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو بھی دیشوں کی کمپنی ہے وہ گجرات کے اندر اپنا پلانٹ لگانا چاہتی تھی جہاں گجرات کے اندر نریندر موڈی جی کی سرکار تھی جس بھارتی جلتہ پارٹی نے آج جس قانون کو بنانے کا کام کیا جس قانون کو لیا کر کے کسان کو کمجور کرنے کی ساجی سرچی ہے اسی نریندر موڈی جی نے دو ہزار بارہ کے اندر گجرات میں اس کا زیروز کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتے اس فیکٹری کو لگنے نہیں دیا اور لوگ سبا کے اندر بھپندر سنگھ ڈیا کا بیٹا جب اس میں ترچہ کر رہا تھا بول رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ہم KFC کو انوائٹ کریں گے ہریانہ پردیش میں ہماری سرکار ہے ہم ہمارے یہاں اس کو فیکٹری کے لیے زمین ایکوائر کر کے دیں گے اور وہی ساتھ کی ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ گجرات کے آلو کا شائد جو ہے چھوٹا ہے اگر آپ بھریانہ میں آ کر کے فیکٹری لگاؤ گے تو آپ کو چوبیس چوبیس انچ کا آلو گا کر کے دینے کا کام کریں گے ساتھ یہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ چوبیس انچ کی توری ہو سکتی ہے چوبیس انچ کا گھیا ہو سکتا ہے آلو چوبیس انچ کا نہیں ہو سکتا اس کانگریس پارٹی جب اس مل کو لے کر کے سنسب میں مور لگوانے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کے سہ ہوگی جتنے بھی تھے ان سب نے منمون سنجھی سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اس تریک آپ نے ٹیبل کر کے پاس کروانا چاہتے ہو تو پھر ہم اپنا سمرتھن واپس ہی لے لیں گے آپ کی سرکار گر جائے گی سرکار گرنے کے ڈر سے اس مل کو کمیٹی کے پاس بھیج کر کے تھنڈے دستے میں ڈالنے کا کام کیا آج بھارتی زنطہ پارٹی نے کیونکہ بھارتی زنطہ پارٹی کے پاس تھا اور بھارتی زنطہ پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اس دیش میں ملٹی نیشنل کمپنیاں آ کر کے ستھاپید ہو اور جہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہاں ستھاپید کرنا چاہتے ہیں وہاں اس دیش کا کسان کیسے کمجور ہو اس کے لیے روج نیرے قانون بنایا جا رہے ہیں ہمارے دیش کا پردان منتری سبتہ میں آنے سے پہلے کہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے ستھا سوپ دی تو میں سوامین آتھان کی ریپورٹ کو لاغو کر دوں گا جہاں سوامین آتھان کی ریپورٹ کو لاغو کرنے کی بات کہہ رہا تھا وہی لوگوں سے کسانوں سے وائدہ کر رہا تھا کہ آپ کی فصل کا لاغت ملے جو ہوگا اس سے پچاس پیس تھی میں آپ کو زیادہ دوں گا کہ ایسے غریب آدمی کا ووٹ بی جی پی کے پکش میں جائے اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ جو کالا دھن کانگریس کے لوگ نوٹ کر کے بی جیسوں میں جمع کر آ رہے ہیں میں اس کالے دھن کو واپس لے کر کے آؤں گا اور جن دھن یوجنا کے تحت ہر غریب کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ جمع کراؤں گا انیک ایسے وائدے کر کے ستھا میں آئے نہ غریب کے خاتے میں پندرہ لاکھ آئے نہ شوامی ناشن کی ریپورٹ کو لاغو کیا گیا بلکہ ساتھیوں پچھلے چھے ورس میں جو ایم ایس پی کے اندر بھڑھو تری کی گئی فیصلہ پر یہ ہوا تھا کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی اسی کے حساب سے کسان کی ایم ایس پی بڑھا کر کے اس کو لاپ بچ جائیں گے لیکن مہنگائی تو کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ گئے جہاں ساتھیوں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا وہیں ہر چیز جو ہے چائے تینی ہے چاپتی ہے چائے ساتھیوں اور بجار سے گھر میں جو خرید کے لے کر کیا آنے والا سمان ہے چائے کوئی مکار بنانے کے لیے ریتا ہے بزری ہے اینٹ ہے سنگمٹ ہے سریع ہے ہر چیز کے دام چار سے چھے گناہ بڑھنے کا کام ہوا وہیں کسان کی فضل کے دام بڑھانے کی بجائے اس پردیش کی سرکار نے دام کی فضل جب بی جے پی کے سرکار بڑھنے کے بعد بندی میں نے کر کے گیا یہ پہلی دفعہ ہریانہ میں ہوا تھا یہ ہریانہ پردیش میں نمی کے نام کے اوپر کسان کی فضل پر ڈاکہ ڈال کر کے جہاں دھان کی فضل کا سمرتن ملیا کے حساب سے پیسہ ملنا چاہیے تھا وہیں ساتھ یوں ان لوگوں نے دھائی سو سے تین سو روپے کم دے کر کے نمی کے نام کے اوپر کسان کی جے پہ ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا تھا میں آپ کو ایک تازہ اوزارن مدرانا چاہتا ہوں جب یہ لوگ ڈاؤن لگا تھا کرونا کی مہاماری آئی تھی اس وقت میں لوگ بہت کنٹی تھے بھہبیٹ تھے ڈرے ہوئے تھے سرکار کی طرف سے روزانہ اکھواروں میں ریڈیو میں ٹیلی ویزن میں اس قسم کی خبریں دی جارہے تھیں جیسے پتانی کرونا کی اس مہاماری سے اس مماری کی وجہ سے دیش میں کیا ہو جائے گا اسی دوران ہریانہ پردیش میں لوگ ڈاؤن کے لوگ ڈاؤن کے طرف پردیش کے مکھے منتری نے ایک راجنہتک کمٹی کا گھٹن کیا تھا جس کمٹی کا میمبر اپیندر سنگھ خودہ بھی تھا اس کمٹی کا میمبر میں بھی تھا پردیش کا مکھے منتری تھا ان ایک اس کے اور منتری اس میں شامل تھے ان دنوں میں دھان کی ان دنوں میں کنک کی کٹائی چل رہی ان دنوں میں سرسوں کی کٹائی چل رہی تھی ٹھوڑے دن بعد گئوں کی کٹائی ہو کر کے منڈی میں گئوں جانی تھی جہاں ساتھیوں مکھے منتری نے ہمارے ساتھ ویڈیو کونفرنسنگ کے دوالا اس بات کو لے کر ترکہ سرو کری ہم نے ان کے سامنے چنتا جائے کری تھی کہ سرسوں کیا جو کھیتی کرنے والا کسان ہے اس کی سرسوں سرکار کیسے کھری دے گی کس طرح سے وہ کسان اپنی فصل کو منڈی میں لے کر کے جائے گا آپ جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ کرونا بہت خطرناک مماری ہے اس کرونا کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کو لوگ ڈاؤن میں لے کر کے گئے ہوئے ہیں تو پھر کیسے اس کی خرید ہوگی مکھے منڈری نے آسواسن دیا تھا ایک ایک دانہ خریدیں گے چاہے کسان کے گھر سے پردن لے کر کے آنی پڑے چاہے کسان کے کھیت سے اٹھانی پڑے ہم کسان کو کسی بھی طرح کی پریشانی میں ڈالنے کی وجہے اس کی مدد کرنے کا کام کریں گے جہاں سرسوں میں لوٹ مچائی وہیں تھوڑے دن کے بعد جب گیوں کی کٹائی شروع ہوئی تھی پھر مکھے منڈری نے ہمارے سے بات کری تھی اور مکھے منڈری کہہ رہا تھا کہ ہم نے کے اندر کی سرکار میں پردیش دیش کے پردھان منڈری سے بات کری ہے کسان کے سامنے بڑی دکت ہے ہم اب کی بار خرید لیٹ شروع کریں گے لیکن ہم خرید لیٹ شروع کریں گے وہیں دو سو دو سو روپے پر کونٹل کے حساب سے کسان کو بونس دینے کا کام کریں گے میں نے مکھے منڈری جی سے کہا کہ اگر آپ بونس دوگے ہم آپ کی پرسنسہ کریں گے ہم آپ کو اس کے لیے بلائی دینے کا کام کریں گے لیکن ساتھیوں دو سو روپے بونس تو دور کی بات ہے اس پردیش کے مکھے منڈری نے بونس دینے کی وجہے کسان کی پیمنٹ جو سترہ ہزار کروڑ روپے کے اندر کی سرکار سے ہریانہ سرکار کو ملا تھا جس سترہ ہزار کروڑ سے کسان کی گیون خریدنی تھی اس کی ڈیڑھ مہینے تک پیمنٹ روپ کر کے اس سترہ ہزار کروڑ کا ایک بینک میں ڈال کر کے آٹھ سو کروڑ کا بیاز کا سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کھانے کا کام کیا جہاں آپ کی پیمنٹ ڈیڑھ مہینے روپ کر کے آٹھ سو کروڑ روپے ڈھکار گے اپنی جیم میں ڈال گے بھائی کسان کو ڈیڑھ مہینے تک بینک کے چکر کٹا کر کے پریشان کرنے کا کام کیا ساتھیو آج سمیہ آ گیا ہے آج تین تاریخ کو آپ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہتے ہو کہ ایسے روٹے نے جو لگاتار پچھلے دس مہینے سے اس ہریانہ پردیس میں ستہ میں آنے کے بعد اس طرح سے دس بڑے گھٹانے اور گھپلے کر کے پردیس کے ہر ورک کے لوگوں کے سامنے جھائیں انہوں نے سمجھچائیں کھڑے کرنے کا کام کیا ہے جہاں ہر ورک کو آج کہیں نہ کہیں ہر ورک کے لوگ سرکار کے خلاف لام مند ہوتے جا رہے ہیں آج پورے پردیس کے لوگوں کی نگاہیں بھی آپ کے اوپر ہے چاہے وہ ویپاری ہے چاہے کرمچاری ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ کھیتی کرنے والا ہے ہر ویکتی کی نگاہ بھی آج آپ کے اوپر ٹھیکی ہوئی ہے بی جے پی اور بی جے پی کے لوگ اپنے بھاشنوں میں کہتے ہیں میں نے بہت سارے بھاشنوں کے ٹیلی وی جن پہ دیکھے ہیں بہت سارے آپ کے سوچل میڈیا پہ دیکھے ہیں آرانی کی بات ہے آ کر کے ووٹ بانگنے کی بجائے کہیں اپنی گلتیوں کو سوکار کرنے کی بجائے آ کر کے دھمکانے کا کام کرتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چار سال باقی ہیں ہم چار سال ستہ میں رہیں گے اگر آپ ووٹ رہ کر کے ہمارے پڑکیاسی کو تلاؤں دیتوا کر کے بھیج دوگے تو پھر آپ کا سرکار میں سانجہ ہو جائے گا آپ کا سرکار میں حصہ ڈل جائے گا اگر آپ ہمارے پڑکیاسی کو نہیں دیتاؤگے تو ہماری سرکار کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر اتنا ہی گمنڈ ہے اگر اتنا ہی تو گلپ چہمی ہے کہ سرکار پر اثر نہیں پڑے گا تو پھر یہاں کس لیے دھکے کار ہے کس لیے روز لوگوں کو بلا بلا کر کے ڈرانے اور دھمکانے کا کام کر رہے ہیں سرپنچوں اور پنچوں کو بلا کر کے اس بات کی جمعے واری لگا رہے ہیں کہ اگر آپ کے وارڈ میں ہم چناہ بھار گے تو کل آپ کے انکواریاں کرائیں گے کل آپ کے خلاف مکرمے درد ہو جائیں گے آپ کو جیل جانا پڑے گا ساتھیوں ایسے لوگ جو ڈرا کر کے دھمکا کر کے کہیں اپنا آپ کا مد لینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے تین تاریخ کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگوں کی جمعانت پتکرا کر کے اس دیس پہ ایک نیا سندیس دینے کا کام کرنا کہ ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سپنا صاف کرو وہیں ساتھیوں اس کے ساتھ جو کانگریس پارٹی ہے بڑی ہرانی کی بات ہے بات کسان کی کرتے ہیں کسان کی لڑائی کو لڑنے کا کام کریں گے کرتے ہیں ہم کسان کے لیے جہاں جمینی جہاں گراؤنڈ پہ لڑے گے وہیں بھی جان سبا میں لڑے گے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ماجم سے پرس کے ماجم سے کہنا چاہتا ہوں ہوں لوگوں کو کہ آج کانگریس پارٹی کے لوگ سبا کے اندر چوانیس میمبر پارلیمنٹ ہے راجے سبا میں ساٹھ سے زیادہ ان کے میمبر پارلیمنٹ ہے ہریانہ پردیس میں کانگریسیوں نے وارک آؤٹ کر کے کانگریس کا کام کیا اگر اس پردیس کا راجے سبا کا کانگریس کا جو میمبر ہے اگر راہل گانی سونیا گانی ان سب کو دیکھ کر کے انڈیا گیٹ کے اوپر بیٹھ دی اور اس کانگریسی ستر کے اوپردیسی سرکار کی بدنامی ہوتی بہنیس بارچے زندہ پارٹی کی سرکار کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے بارچے زندہ پارٹی کی سرکار کہینا کہیں اس میں نئی امائنمنٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی لیکن کیونکہ پھل انہوں نے خود راکھ کیا تھا یہ تو بورٹی جیپی کی لگلی تھی ملزل کر کے دونوں آپ کو کمجور کرنا چاہتے ہیں آپ کے سوچنے کی بات ہے آج تیس میں نے مبندر سی موٹا کے پاس ہے مبندر سی موٹا نے کہا تو یہ تھا جب پیپلی کے اندر کسانوں پہ لاتھی چاندھو رہا تھا جب کسانوں کو دے وزی ٹویٹا جا رہا تھا ٹھوڈے بھوڈپے بنا کر کے تین سو ساکھ کے اندر کیا جا رہا تھا اس نے ایک پریس پرکشتر میں جا کر کے تلی تھی اس پرس پرکشتر میں کہا تھا کہ میں جب تک کسان کے رڑائی رڑوں گا جب تک یہاں کے کسان کے ساتھ نائے نہیں ہو جائے گا جب تک یہ کارے کانون ختم نہیں ہو جائیں گے ساکھ یہ بات پڑی چاہا تھا کہ رہا تھا چاہے مجھے اس کے لئے دھڑنا دینا پڑے چاہے مجھے اگر کسان کی لڑائی اس پردیس پر کسی نے لڑی تو کیول انڈیان نیشنل لوگ پارٹ نے رننے کا چاہم کیا ہم نے لڑا افتار مل تشتی گھر کوئٹر کے اوپر جا کر کے اوپر گیا تھا ہزار ساتھیوں کو ساتھ لے کر دی دفتر میں جا کر کے کسان کے ساتھ پردھان منطری اور پردیس کے مکھے منطری کے نام ہم نے میمورنم بنا کر کے دیئے اور ہم نے کہا کہ اگر اس کسان کے ساتھ اسی طرح سے بیجی پی کی سرکار برطاب کرتی نہیں تو مجبور ہو سڑک پہ آنا پڑے گا اور نہ کیول سڑک کے اوپر آکے لڑائی لڑنے کا کام کرے گے بلکہ تب تک اس کسان کی پیچ کے ساتھ کھڑے ہو جائے جب تک اس کسان کو ڈائے نہیں مل جائے گا نئی امائنمنٹ نہیں ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ نئی امائنمنٹ ہو تو کانگریس کو اور بی جی پی دونوں سبق سکھانا تین تاریخ کو ایک مور اینک کے نشان کے اوپر لگانے کا کام کرنا میں خاص کر کے پرش کے ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج یہ جتنے بھی لوگ آئیو ہیں ان میں سے کوئی بھی مرودہ ویدھانس 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 ہم تین تاریخ کو ایک مور اینک کے نشان پر لگا کر جہاں چودری اوپر کا چوٹالا کے پرچاسی جو جہاں راجعتik طور پر چودری اوپر کا چوٹالا جی کو طاقت دینے کا کام کرتا رہا ہے وہ سماجی گروپ سے ہر ویقت کے ساتھ اپنے اچھے سمجھ بنا کر کے ایک علاقے کے اندر اپنی حلق پہچان بنانے کا کام کیا ہے ساتھ یوں تلنا کر کے دیکھنا تین امیدوار ہے تین وں ساتھ راجنیتی حالات جن مانس کے سامن رکھنے کا کام کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں ارج کرنا چاہوں گا میں نیویدن کرنا چاہوں گا ہمارے بیچ میں موجود آدھرنی سری چندر سے خرجی آجاد آپ راستر دیکھ سے آج سماج پارٹی سمجھ پر بھی مار سمجھ آئے اور اپنا جوشن آشم بودھن یہاں اپس تیت جنمانس کو دینے کا کام کرے آدھرنی سری چندر سے خرجی جا 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 بیٹی 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 ساتھ ہو جائے ساتھ ہو جائے اسے نیچے کر لیجے اور بیٹ جائے سمجھ ہم پہ تھوڑا تا کم ہے کیونکہ ہمیں تیرد جانا بہت کم سمجھ میں ہم آپ کے بیٹ برات رکھنے جائے جائے بیل جائے بھارت جائے سمجھ بہت سمجھ بجن میں سبھی سنتوں مہا پرسوں کو نمجھ کرتے ہوئے کرونا کے ساگر تثاکت گودم بر سنجھ نمجھ ست بر بھگوان والمی کی مہا بر سنجھ کبیر آج بھگوان والمی کی پرکٹ اصلاح بھی ہے ہمارا تیوار بھی ہے اس کے لئے بھی آپ سب لوگ کو بہت بہت منگل کام بھگوان 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 سوора بھگوان 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 ساتھ بھگوان بن ساتھ شمر شمر موسیقی 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 ہر اس انڈین نیشنل لوگ دل کے کاریے کرتا کہ آپ سینہ چوڑا ہو رہا ہے آپ کے بیٹ میں چودری امبر کا چوٹالا جی اپنا سمبودن دے اسے پہلے جوڑ دار نعروں کے ساتھ آپ سواگت کریں گے تاؤ دیویلال امر رہے رہو پروش چودری امبر کا چوٹالا جندہ بات چودری امبر کا چوٹالا جی جندہ بات کسان کمیرے کی آواز چوٹالا صاحب جندہ بات انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی جندہ بات چودری امبر کا چوٹالا جندہ بات آپ کے سامنے چودری امبر کا چوٹالا جی سرید میندر سید چوہندی سریدنگری اگریب جھوییی زمنانی حangs سرمانتی آپ کھا ہرت مدیا ساید مر کا چ pugندر ساید منابخ دل سرمانتی جندہ بات کرا 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 کلا دل دل جنہ بات زندہ وقت یہ دو عقادتے دے کتے ہیں ایک تو بھاگ لیا اور اس کا پتہ نہیں ہو کتر تکے گا اور دام گے منچ پر درازمان بھین رادنیتک پارٹیوں سے جڑے ہوئے اس کرشی پردھان دیش کے میند کا شکمیرے کا ساتھ دینے کے لیے آتور سبی ساتھیوں اس سباستر میں اپوستر بڑھدہ ویدھان سباک شتر کے ہارے گاؤں سے آئے ہوئے سرمانت بھزرگوں ماتاو مہنوں دو دوان دوستو اس کرشی پردھان دیش کے ادھول مہوی سجیز بچے یہ بھی سریوک کی بات ہے کہ آج مہاری شیف بالنیکی کے جنم دیوست پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے میں ان کے چلوں میں ترڑام کرتا ہوں اور ساتھ دی کل ایک نومبر کو ہاریانہ مردیش چوپن سال کی عمر مہا جائے ایک نومبر اندیسو چیہ سٹھو ہاریانہ بنا اور یہ بھی سریوک کہیے چوپن سال کے ہاریانہ کو اور جیدہ تاکت ورگل دینے کے لیے بڑھوڈا ویدان سباب شیطر کے چوپنگ آؤں کے پرتیدی یا سباب میں اپنی اور بات آگے کرنے سے پہلے آپ کو ایک وائدہ دے کے جا رہا ہوں راستو آپ بناوگے لیکن سرکار بڑھنے کے بعد اربوڈے بزرگوں کی پینشن چوپن ہزار روپے مہور تھی ہمارا یہ دیش کرشی پردان دیش اس کی ارث ویعوستہ کیول کھیلتی پر ٹکی اگر کسان خوشحال ہے تو دیش مانوں اور اگر کسان کنگال ہے تو دیش کا بناہ یہ میرے کہنے کہ آپ سکتا نہیں پور بھکتاؤں نے بہت وزتار کے ساتھ سارے حالات سے آپ کو آنگت کریا پر ٹکس میں پرمان کی جوڑت نہیں آج اس دیش کا ہر ناغری چاہے کوئی کسی بھی دھرم اور مذہب کو مانتا ہے کسی بھی جاتی کا ہے کسی بھرگ سے جوڑا ہوا ہے اور چاہے کسی کے رجوار میں وشائی اور کارومار کا کوئی وشادن کیوں چاہے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے چاہے ہیسائی ہے چاہے ہریجن ہے چاہے گھرکوڑ چاہے یا پاری ہے یا کنیداری چاہے چاہے کھانے دار ہے یا مزدور ہے چاہے کسان ہے یا کمیرہ اس دیش کا ہر ناغرک آج بہت بری ترے سے دکھی ہے پریشان اور پریشان جو ہے وہ سرکار کے غلط کیے کاموں کی وجہ سے میں اور زیادہ بستار میں نہ جاؤں گا مجھے ساتھ آٹھ منڈیوں میں جانے کا بہت کا مہت مہت منڈیاں جیری سے بھائی پڑی ہیں میں نے دکنداروں سے بھی پوچھا کسانوں سے بھی پوچھے کہ یہ اتنے ڈیر لگے ہوئے ہیں کہ جیری اٹھائی نہیں جاری لوگوں نے بتایا سرکار خرید نہیں باہر سڑک پہ کالیاں بھری کھڑی اور ان کا مو منڈی کی بجائے گاؤں کی طرف میں نے ان سے پوچھا مانڈی میں آئے ہو باہر کیوں خرید انہوں نے کہا جیری کوئی خرید نہیں رہا ہے اٹھٹا گھروں کو واپس لے جائے کسان اپنے اتھپادن کو منڈی میں دیچنے کی لے جاتا ہے اور جب اسے ملاش ہو کر کے واپس گھر کو لانا پڑتا ہے تو اسے پیلا ہوتی ہے کھنی ہوتی ہے آج اس سرکار نے ایسی غلط نیتیاں منای باہدے تو بڑے کیے چناؤ بھوشنا پتر میں تو اتنے باہدے تھی جیسے کسان کو یہ بہت جیدہ دھنوان بنا جی لیکن حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان باہدوں کے عمل نہیں کیا جا رہا ایسے کانون بڑھائی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جی زیادہ بکھی اور پریشتیتی ان پریشتیتی سے چھتکار حاصل جنہیں نئے سری سے اپنے مت کا پریوگ کرنے کا ایک موقع ملا ہے تین نومر کو آپ کے دھانسوا پشتر کی چناہ ہو ان نیشنل افدال پارکٹی کے پرکیسی ابھی آپ سے مخاطب ہو چکے پلٹ کر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں کی 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 ان نیشنل افدال کا یہ پرکیسی پچھلا چناہ ہارنے کے بعد بھی آپ سے میرانتر جوڑا رہا یا نہیں جوڑا رہا آپ کے دن شکر میں یہ بھاگیداری کرتا رہا یا نہیں کرتا آپ کے علیکاروں کے لیے یہ میرانتر سنگر میں جوڑتا رہا یا نہیں رہا جو جن در سنگ ملک کا کوئی بیٹھتی گت سوارت نہیں کوئی راجنی تک سوارت نہیں یہ سنگر سیل اور جو دھارو کاریے کرتا ہے یہ تو سورگی چودری دیویلال کی کے سوپن ساکار کرنے کا پسکر دیویلال چودری چودری دیویلال کی دیو اور ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے خون سے اس پودے کو سنچنے کا کام کریں تاکہ یہ پودہ آپ سب خلدار بڑھے اور لوگ اس کا لاب اٹھا سکے لیکن آج پرستیتی ہیں اس کے بالکل اوڑٹ آج اس کے بھی پیت کاری کرم ہو رہے ہریانا پردیش سب میں ذکر کیا ایک نومبر ہمیں چھتھی آسف کو ہو رہا اور 38 سال کے عرصے میں لگ بگ 45 ہزار کریوڑ کا کرز دار تھا اور پھر انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کی سرکار بنی ہم نے اس کرجے کو اندھی اتارنے کا چاند کیا بلکہ اس پردیش کے ہر ناغری کو ہر پرکار کی سوی نہ پردان کرنی سرکار آپ کے دوار کاری کرم کے تحت سرکار آپ کے گاؤں میں ہر ورش آتی تھے جو آہ مانگ رہ ٹھے تھے ساری مانگ آپ کی پوری کی گئی تھی یا نہیں کی گئی ہم چاہتے ہیں دکاس کو بھردی پہ اور اس دیش کی ناغر کو ساری شویدان بنس کے لئے ہماری ایک ایک سوٹ اس سوٹ کو سیرے چڑھانے پہ لیے آپ کو ایک امسر ملا ہے ہمارے بیوہد پرشکی لوگ ایمان مکھے منتری بہت دے بھی گھوشنا کتے ہیں گاؤں میں تو نہیں جا سکتے ہیں گاؤں میں تو ان کی پٹائی ہوتے ہیں یہ لوگ گھوشری نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے کیے وہ غلط کا آمام اس دیسے لوگ بھوچی اور پریشان کیونکہ مکھے منتری بھی بیان دیتے ہیں کہ ایک سیٹ جیتنے سے کیا بھرک پڑے ہیں یہ مجھے کہنے کہ آپ شکتہ نہیں آج ہریانا پردیش کا انہیں اس دیش کا ہر ناغری موجودہ شہسن تطر صدقی ہے یا نہیں اور ہر آدمی کی زبان پر ایک بات آپ گروہدی سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ جتنے بھی سرکاریں ہریانا پردیش میں بنیں اور میں سب سے اچھی سرکار انڈین لائشنال لوگ دل پانکٹی ہے انہیں چھیک کام کیے دوگوں کو سوڑی دائیں پردھان کی سورگیے چودری دیوڑنال جی کے اچھے کیوئے کاموں کا اگر نوگلے کروں گا سب سے بہت سمیہ لگی انہوں نے گاؤں کی دکاس کے لیے اچھے یوزنائیں بنائیں آپ کی نیرہ میں چوبیس گھنٹیں پانی چلایا چوبیس گھنٹیں آپ کو بجلی دی اچھے بیج ملتی تھے سستی کھار ملتی تھے اور کسام کو اس یوٹر کی دلات پردھان میں ملا کرتے تھے دکرداروں کو ان ایک پرکار کیسے ہوئی دی ہم نے شہروں میں کشبوں میں گلیاں اور سڑ کے پاکی کرنے کا کام کیا ان کو رجگار کے افسر پردان کیے اور اسی کا پرینام نکلا کہ دوسرے پردیشوں کے اور دوسرے دیشوں کے اچھے بڑے کار کھانے داروں نے ہریانہ پردیش میں آ کر کے اپنے کار کھانے میں آیا ہم لوگوں کو رجگار ملا پردیش کی آمدن بڑے ہم نے جھاک کرجے کو کم کیا وہاں آپ کی وکاس کے لیے دل کھوڑ کر کے پیسہ خرچ کیا اور وکاس کے کاموں کو گئے دی اسے نالائک سرکار کا اگر میں ذکر کروں ہریانہ پردیش میں ہماری سرکار دو ہزار پاک میں جب گئی تھے یہاں کامریس کو سرکار بڑھانے کا افسر لیا تھا اور دکھ سال کے عرصے میں کامریس پردیش کی سرکار کے مقیعہ نے اڑکاریس ہزار کیلوڑ کا کرجا لیا تھا اور ایک بھی اینٹ وکاس کے نام پر کہیں نہیں لے اگر وہ آئے تو اس سے پوچھنا آ نہیں پاہے گا کیونکہ لوگ انہیں گاؤں میں بھوشن نہیں دے ان کے گئے وے کلک کارناموں کے وجہ سے لوگ دوں گے لیکن آئے تو اسے پوچھنا کہ تم نے یہ کرجا کس لیے لیا تھا اور اس کرجے کا کیا ہوتی یوگ ہوا کہیں وکاس کے نام پر کوئی کام کیا میں ہماری سرکار کے بھکاس کے کیوئے کاموں کو اگر گھنانے لگو گا تو بہت سمیل لگے گا پر تیکشمہ پرماند کی دروڑت نے آپ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے آپ کی مول بھول دروڑیات پھولی کی تھی سورگی چودری دیویلال جی کا ایک نارا تھا کہ آم ناغرے کے مول بھول دروڑیات روڑی، روڑی، کپڑا، مکام، سکشہ اور سواستے کا پرماند سرکار کے دوارت کیا جائے اور اس کے لیے وہ مرانتر سنگرش میں دوجتے رہے ہم تو کیول ان کے سوپن ساکار کرنے کے پرکتے ہیں اس لیے وہ آپ سے نگتن کرنے ہاں کہ ایک سیٹ کا چُراؤ نہیں ہے اس سے سنوچے راستر کی پرشتتیاں مدل جائے ہیں اگر انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کے پرکیشی کو تین تاریخ کو احمد کے آگے کے نشان کا بٹن دبا کر کے آپ جتانے کا کام کرو گے تو پھر نشتی تروپ سے حیانہ تردیشن نہ بھی چناہ پھر یہ گز جوڑ دکھر جائے ان کے لٹے پارٹی چھوڑ کر کے بھاگ جائے اور جب یہ سرکار الپ مک میں رہے گی تو پھر نشتی تروپ سے بھی دھانسوا بھن ہوگی اور کوئر چاہے گے اور بھی دھانسوا جب بھنگ ہوگی تو پھر مدیا ودی چناہ اور جب مدیا ودی چناہ ہوگے تو پھر انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی کو سرکار بنانے کا افسر ملے گا اگر نہیں ملے گا اور جب ہمیں سرکار بنانے کا افسر ملے گا ہم آپ سے اپلت کی پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے اتیت میں اچھے کام کیے ہیں تو موشش میں اور زیادہ اچھے کام کیا پھر میں آپ سے ایک ہی بات کہتے ہیں راز بنا دیو پھر سارے کھوٹ میں کھا تمہیں بارے بیارے کہتے ہیں تمہیں کوئی دکھت اور پریشانی نہیں آئے گی ملکہ سرکاریں آپ کو پرنام کر کے آگے چلے ہماری پارٹیوں کے جو ایک ساتھ سوچ کے مالک ہیں کہ سبھی لازمی تک پارٹیوں کے لوگ کہ آج آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ آپ کو مضبور اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ پردیش کی نکل دیش کے دوسری حصوں پر لوگ بھی کریں گے اور سموچے راستر میں ایک بہت بڑا پریبتم آئے آج کی سرکار کا میں زیادہ چرچانی کو رسرہ بہت نہیں ہے لیکن جہاں ہم نے دس تس ہزار کروڑ کے کردے واپس کرنے کا کام کیا آج ہریانہ پردیش کی سرکار کے سر پر لگ بگ دو لاکھ کروڑ دکھے کا کردہ ہے دو لاکھ کروڑ کا کردہ ہے ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کردہ کس سوال کھا ہے وکاس کے لیے تو پڑھے ایک نیٹ نہیں لگی ہے تو پھر کردہ کہاں ہوئے آج کرمچاریوں کو تنخہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ہر مہنے سرکاری کرمچاریوں کو تنخہ دینے کے لیے انہیں لوگ لینا سکتا ہے اور وہ کردہ دنے اکتر بڑھتا جائے کیسے اسے یہ کردہ اتفادل کو اس کے پیسے ملے ملے یہ پیسہ لوٹا جائے ایسے کانون بڑھائے جا رہے ہیں جن کا میں اولیک نہیں کروں گا ہم سب ہی دکھ ہیں لیکن ہماری ساماجی ہماری سمسکرتی میں ہے ہماری سمکتہ میں ہے ہم بھوٹی رہ کر کے بھی گریب کی مدد کرتے ہیں اس لیے اس کرونا میں جن لوگوں کو پریشانی اور دکھ ہے ان کو شروع دانے کے لیے آپ چاہے گردواروں کی طرف سے مندروں کی طرف سے مسجدوں کی طرف سے سہارمجنک سنستانوں کی طرف سے اور ریکٹیت لوگوں اپنے جیب سے جو پیسہ دیتے ہیں جو مدد کرتے ہیں یہ سرکار اس پیسے کو آپ کا کہہ کہ خرچ نہیں کر لی ہے سرکاری پیسہ بتا کر کہ وہ پیسہ خرچ کر لی ہے اور سرکار کی خزانے سے وہ پیسہ لے کر کے اپنے جیب میں ڈالیں اس سے زیادہ لوٹ کی ہوگیا سرکی چوٹی زیدی ڈال جی نے جتنے کام کیے میں ان کا ڈانوں گا تو بہت سامنہ لگے گا لیکن یہ چھٹے چھٹے جو بچے 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 ان کو اچھی سکھا ملے اس کے لیے انہوں نے ہر بچے کو ایک روپے اور روز سرکار کے خزانے سے دینے کا کام کیا تاکہ روپے کے لالچ میں بچہ سکول جائے وہ بچات سے سکھا پراب کرے اچھے پدوں پر بیٹھے تاکہ گام کے بیتاس میں اس کی روچی بڑے اور لوگوں پر زیادہ سے زیادہ سو جائے اس نالائک سرکار نے سکول اور کالیل تو بد پڑے اور ان بچوں پر جو بچارے کی جانتے نہیں ان پر بھی پانچ روپے آپ کا مہینے کا کرونا کا ٹیکس لگا جائے اس سے زیادہ انتہان لٹکی رکھا اس لیے آپ کو ایک افسر نہیں آپ چھوٹے موکے مت بھید بلا کر کے ایک بات کو دھیان میں رکھ کر کے چلو کہ آپ کا ہیت کس بات آپ کا بھلا کسا آپ کی بھلائی کے کام کس نے کیا اور کون کر سکتا ہے یہ سوچ کر کے جتنے امیدوار یہاں سے چناؤ گئے ان سبھی امیدواروں اگر میری پارٹی کا یہ پرتیاسی آپ کو اکیس نکھائی دیں تو اس کے پچھ میں رائدیں ہی نہیں دیں اگر یہ انہیس ہو تو اس کو وہ اکمت دینا نہ کھل کیا آپ کی سکتا ہے یہ تو پارٹی کے پرتیس سمرگ پیچھ اس کا کوئی ویڈکی اس کی تو سوچ کے اُڈے کی ہے چوہدی دیویلال جی کے سوپن ساکار ہو اریانہ پردیش کے ہر ناغری سمپن سمرد اور خوش پچھلا چلا ہارنے کے بعد یہ آپ سے جڑا رہا نہیں جڑا آپ کے دوبصور میں آپ کے بیچ ماتا رہا نہیں ہے آپ کے لئے ہر معاملے میں سنگرش کرتا رہا نہیں کرتا اور رائے میں ہی آپ کے ساتھ اگرنی لائن میں رہتا ہے اس لئے اس کے ساتھ ایماندہ اس کے ساتھ بہادر ایماندہ 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 جن جیت کے جائے گا تو نشتت روپ سے ستہ میں پریورت نہ آئے گا اور ستہ میں جو پریورت نہ آئے گا تکہ سنشت میں آپ سے ایک ہی بات کہتے جا رہا ہوں تو تھارے تھارے وارے نیارے کر دونا مہت بنا دینا کہ ہی بات کہتے ہیں اس کے ساتھ میں ایماندہ آپ ایماندہ 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 نشت Jobini یوقدر سانی یا ایماند جا ایماندہ ایماندہ یا م LAUN یا بد موسیقی موسیقی